ہماری درستگاہ میں یہ جو استال ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں صدر علی وقع مہترم مساد زکرام اور میرے عزیز ساتھ آج اس موضوع ایوان میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے علم کا علم ہے استال کی بدولہ زی وقع قرآن پاک میں علم کی اہمیت بیان ہوئی ہے اور یہ بھی پتایا گیا کہ علم کی نورانیت معلم یعنی استال کے وجود سے ہے اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بوشتہ معلما کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں جنابے والا دنیا کی ہر کامیاب اور بلند ہستی نے استال سے علم دیکھ کر دنیا میں کامیابی کے علم بلند کیے اور اسی علم کو تھام کر کوئی افلاتون بنا تو کوئی سکرات کوئی نیوٹن بنا تو کوئی الیکزنڈر جنابے والا علوم و فنون کی بات ہو یا فن و عدب کی بچپن میں ہاتھ پکڑ کر کلم چلانا ہو یا اچھی زندگی گزارنے کی نصیحتیں یا کامیاب انسان بننے کا فن سب استال کی بدولت کیونکہ آلی وقار دیکھا نہ کوکن کوئی فرحاد کے بغیر آتا نہیں ہے فن کوئی استال کے بغیر چیہاں عزی وقار استال ہی وہ ہستی ہے جسے قوموں کا مہمار کہا گیا ہے وہ اپنے علم سے قوموں کو بناتی سجاجی اور بامے عروض تک پہنچاتی ہے استال ہی وہ ہستی ہے جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا شما علم و آگہی سے دل منور کر دیا استال ایک دریا ہے جس میں علم کا پانی موجے مارتا ہے اور شاگر اس دریا میں گھوتے لگا کر اس کی گھرائی سے موتی ہیرے اور جوہرات نکال کر اپنے دامر میں بڑھتا ہے کیونکہ آلی وقار استال سے علم کا علم دے کر انسان نے کائنات کی بلندیوں کو تذکیر کر دیا اور زمین کی گھرائیوں میں جا پہنچا رہبر بیئے ہم دھم بیئے غم خار ہمارے استال یہ قوموں کے ہیں مہمار ہمارے عزیز ساتھیوں علم مومن کے سر کا تاج ہے اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ استال اور اگر استال نہ ہو تو علم ناکس اور کرنار خام رہ جاتا ہے اقوام عالم کی تاریخ شاید ہے کہ جن اقوام نے استال کی مقام کو سمجھا زمانہ ان اقوام کے ترقی کی رفتار کو نہ روک سکا اور نہ ہی کم کر سکا حضرت علی کرم اللہ نے یہ کہہ کر استال کی عظمت کو بلند کیا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہو گیا سکندر اعظم کا یقول آبی زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لائیا اور میرے استال نے مجھے پھر سے زمین پر آسمان پر پنچھا دیا پس خدا کرے کہ ہم اس آجا کی عزت کر کے ان کی بات مان کر عالی مقاسد کی منزلوں کو چھوئے دے جزا اللہ تویس باغ پانے علم کو جس نے گنچوں کو کھلایا اور گلتر کر دیا جس نے گنچوں کو کھلایا اور گلتر کر دیا